موسیقی جب ہم قائد عاظم محمد علی جناح کی کوئی بھی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کا بانی نظر آتا ہے ایک باوصول مہنتی اور سنجیدہ طبیعت کا انسان لیکن محمد علی جناح ہمیشہ ہی خاموش طبعہ سنجیدہ الگ تھلگ رہنے والے اس طرح کے انسان نہیں تھے وہ بھی کبھی نوجوان تھے اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ان کی اصل زندگی کے بارے میں بتائیں گے ان کی نجی زندگی کے بارے میں The Real Private Mr. جناح محمد علی اپنی والدہ کے پہلے بیٹے تھے مٹھی بائی ایک گھریلو خاتون تھی اور بہت ہی عقیدت مند تھی یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ محمد علی جناح کی پیدائش کراچی میں ہوئی 1876 میں ہوئی لیکن جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ یہ کہ ایک دن محمد علی کو گود لیے مٹھی بائی بازار میں جا رہی تھی وہاں ایک فقیر نے ان کو روک لیا اور ان کے پیر پہ جو پیدائشی نشان تھا اس کو دیکھ کر کہا یہ بچہ ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا مٹھی بائی نے وہ بات رٹ سی لی اور انہوں نے اپنے بیٹے میں یہ خود دمادی پیدا کی کہ تمہاری ڈیسٹینی تمہارا مقدر بہت بڑا ہے نہ کبھی محمد علی اس چیز کو بھولے اور نہ مٹھی بائی نے کسی کو بشمول سارے خاندان کو یہ بات بھولنے دی فقیر کی یہ پیشین گوئی ضرور جناہ صاحب کی سائیکی پہ اثر انداز ہوئی ہوگی جب وہ سکول سے پڑھ چکے تھے تو ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ولایت بھیجیں گے اور وہاں سے جب پڑھ کے آئیں گے تو ان کے کاروبار میں ایک پڑھے لکھے ولایتی صاحب کا جو اضافہ ہوگا وہ کاروبار میں بہت بڑھا حوال آئے گا لیکن مٹھی بائی اڑ گئی انہوں نے کہا کسی صورت میں اپنے بیٹے کو انگلستان نہیں جانے دوں گی کسی صورت میں اپنے بیٹے کو اتنا دور کالے پانی سے پار نہیں جانے دوں گی والد نے بہت منانے کی کوشش کی مٹھی بائی اڑی رہی کچھ دن گزرے ہفتے گزرے پھر مٹھی بائی مان بھی گئی لیکن ایک شرط پہ مانی محمد علی جناہ کی شادی کر کے بھیجوں گی مٹھی بائی نے کہا اور کٹھیا وارس میں جہاں پر ان کا آبائی گاؤں تھا سالہ بچی ڈھونڈی گئی ان کی رشتدار ہی تھی ان کا نام ایمی بائی تھا اور اسی طرح محمد علی جناہ کی ایمی بائی سے شادی ہوئی شادی کے کچھ ہی دن بعد جناہ صاحب کو ان کے والد نے بحری جہاز پہ بٹھایا اور لندن روانہ کر دیا اس وقت بحری جہاز ہی ہوتے تھے تو جناہ صاحب کا سفر بہت ہی انکمفٹبل گزرا تھرورٹ تجرنی یعنی کہ سمندر کی جو لہرے تھی ان کی اتار چڑھاؤ نے ان کو بیمار کر رکھا لیکن وہ کسی سے اپنی بیماری کی یا اپنے ڈسکمفٹ کی بات کر ہی نہیں سکے اور الگ تھلگ اپنی کیابن میں جا کے تڑتے رہتے ہی continue to suffer اور اس دوران ان کی جو یہ ایک عادت تھی کہ اپنی دکھ تکلیف کسی کو نہیں بتانا وہ پنپنے لگی جب لندن پہنچے تو ایک لینڈ لیڈی کے پاس گئے اور ایک گھر میں انہوں نے ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا وہ پہلا سال سارا ان کا اکیلے ہی گزرا اور ان کے لیے ایجیسٹمنٹ بہت مشکل تھی یہ بعد میں انہوں نے بتایا کہ نہ وہ اس جگہ کے عادی تھے نہ اس رہن سہن کے عادی تھے نہ اس کھانے پینے کے عادی تھے لیکن کوئی دوست نہیں بنائے اور ان کی الہدگی الگ تھلگ رہنے کی عادت اس پہلے سال لندن میں پختہ ہو گئی اب جب کہ ہم کبھی محمد علی جناح صاحب کی تصویریں دیکھتے ہیں اور وہ پارٹیشن کے زمانے کی پارٹیشن کے بعد کی اور جو تھوڑی بہت فٹیج ہے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی وہ مسکراتے بھی ہوں گے کبھی وہ ہستے بھی ہوں گے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اور یہ بعد میں بات ہوئی ہوئی جب انہوں نے دوستوں کو بتایا کہ ان کے جو مثلا پہلے سال میں جو مشکلات لندن میں ہوئیں اور اس کے بعد کہ ان کے اوپر کیا بھی تھی ایک دفعہ بتانے لگے کہ لندن میں جب وہ پہلے سال اتنے اکیلے تھے تو ان کی اتنے انکمفٹربل تھے تو ان کی جو لینڈ لیڈی تھی مالک مکان اس نے ان پہ ترس کھا کے سردیوں کے دن ایک دن ان کی بستر میں گرم پانی کی بوتل رکھ دی کہنے لگے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گرم پانی کی بوتل کیا ہوتی ہے بستر میں گھسے تو جب پاؤں لگا تو محسوس کیا کوئی گرم سی چیز نرم سی چیز تو چونک گئے اور فوراں کہنے لگے کہ یہ کوئی جانور ضرور ہے انہوں نے تھڈا مار کے اس گرم پانی کی بوتل کو بستر کے باہر نکال دیا جب وہ پٹک کر کے فرش پہ گری تو پھٹ گئی اور اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو چیخ مار کے کہنے لگے I have killed it I have killed it میں نے مار دیا جانور کو اس میں سے لہو نکل رہا ہے لینڈ لیڈی بھاگی بھاگی آئی اور ان کو سمجھانے لگی کہ نہیں یہ تو گرم پانی کی بوتل ہے یہ بتا کے بہت حسا کرتے تھے جناس صاحب کا اپنی کاروباری تعلیم میں دل نہیں لگا ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا اور اس دوران ایک سال کے بعد انہوں نے کچھ ہندوستانیوں سے ملاقات بھی کر لی تھی ان ہندوستانیوں میں وہ لوگ تھے سچوڈنس جو ہندوستان سے آئے ہوئے تھے ان سب میں آزادی کی ایک لگن تھی جناس صاحب کو بھی آزادی کی لگن محسوس ہونے لگی انہوں نے ان سے دوستی کی ان سے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اور اسی طرح فیصلہ کیا کہ وہ وکیل بنیں گے لینکنز ان پہنچے لینکنز ان کی انٹرنس پہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا اور پڑھتے ہی فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے بیریسٹر بن کے جاؤں گا اب اس دوران لندن میں جب انہوں نے وقالت پڑھنی شروع کر دی تو والد صاحب کو نہ بتایا اور کیونکہ والد صاحب نے ایک محدود رقم دے رکھی تھی اور بیریسٹر بننے کے لیے زیادہ رقم درکار تھی تو انہوں نے ایک جاب بھی لے لیا ٹیمپری جاب صبح پڑھتے دوپہ شام کو جا کے کام کرتے اور اپنے پورے ایکسپینسز خود کما کے پورے کرتے فیس بھی رہن سہن بھی والد صاحب کو والدہ کو خط لکھتے رہتے اس دوران ان کو ایک افسوسناک خبر ملی ان کو پتا چلا کہ ان کی دلہن ایمی بائی کا انتقال ہو گیا ایمی بائی کو تو جانتے نہیں تھے اور میرا خیال ہے کہ افسوس تو ہوا ہوگا لیکن اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا کہ اپنی والدہ کے چل بسنے پہ ان کو ہوا ان کو پتا چلا جب تو کئی دنوں اپنا کمرہ بند کر کے اندر روتے رہے علیدگی میں نہ باہر نکلتے تھے نہ کھاتے پیتے تھے ماں کو یاد کر کے روتے ہی رہتے تھے بعد میں انہوں نے دوستوں کو بتایا کہ میں نے ڈھال ہو گیا تھا اور کئی ہفتوں کے بعد باہر نکلے اور پھر انہوں نے اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا وقالت کی تعلیم مکمل کر کے ایم اے جنا بارٹ لو بومبے چلے گئے بومبے میں جا کے چوٹی کی ایک لو فرم میں کام کیا اور بہت بڑے وکیل بن گئے بہت پیسہ کم آیا ان کے بہت سے کلائنٹس تھے ان میں پارسی انڈسٹریلسٹ سر ڈین شو پیٹٹ بھی تھے جو کہ ایک چوٹی کے سنتکار تھے سر ڈین شو پیٹٹ محمد علی جنا صاحب سے چار سال بڑے تھے ان کے گھر جب جنا صاحب آتے جاتے تو ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی سر ڈین شو کی ایک بیٹی تھی جو کہ سولہ سال کی تھی اور ان کا نام تھا رتن بھائی سب ان کو رتی پکارتے تھے اور ماں باپ کو پتا ہوئے بغیر رتی کو جنا صاحب سے عشق ہو گیا جنا صاحب نے بھی ان کی فیلنگز ریٹرن کی اور جب چھے آٹھ مہینے بعد رتی نے اپنے والدین کو کہا کہ میں محمد علی جنا سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو سر ڈین شو پیٹٹ نے صاف انکار کر دیا بلکہ وہ آگ بگولہ ہو گئے اور انہوں نے جنا صاحب کو کہا کہ آپ میرے دوست ہیں یہ بچی جو ہے آپ سے چوبیس سال چھوٹی ہے آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے اور یہ بالق بھی نہیں ہے جنا صاحب کو پیٹٹ فیملی سے کا گھر چھوڑنا پڑا اور ان سے قطع تعلق کرنا پڑا لیکن رتی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اگر کسی سے شادی کروں گی تو محمد علی جنا سے ہی کروں گی اور چھپ چھپ کے رتی اور جنا صاحب ملتے رہے اور پھر وہ دن آیا جب رتی اٹھارہ سال کی ہو گئی اور جنا صاحب کو جا کے ملی اور کہنے لگی آئیم ایٹین ناؤ میں بالق ہو گئی ہوں آئیم ایڈالٹ آئی کن ڈو وہٹیور آئی لائک تو جنا صاحب اور رتی نے چھپ کے شادی کر لی شادی سے پہلے رتی نے کچھ شرائط رکھی اور منواہ بھی لیں جنا صاحب کو کہنے لگی مجھے آپ کی یہ پرانی طرز کی موچ نہیں پسند جنا صاحب کلین شیون ہو گئے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ پرانے طرز کے کپڑے نہیں پسند جنا صاحب نے ان کی مرضی کی دکان پہ جا کے سمارٹ ایڈوارڈین کپڑے خریدے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جس طرح بال بناتے ہیں مجھے نہیں پسند بیک سویپ کیجئے تھوڑے سے لمبے رکھیے جنا صاحب مان گئے اور پھر ایک دن بمبئی کی جامعہ مسجد میں دونوں کی شادی ہو گئی ان کے ساتھ دو گواہان تھے ایک انساری صاحب ایک راجہ صاحب محمود آباد اور جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور انگوٹھی ایکسچینج کرنے کا وقت آیا تو جنا صاحب نے اپنی جیبوں میں دیکھا اور پتا چلا کہ محمد علی جنا صاحب اپنے شادی کی انگوٹھی گھر بھولائیں تو پھر راجہ صاحب محمود آباد نے اپنی چھوٹی انگلی سے ایک نایاب اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور جنا صاحب کو پریزنٹ کی وہ انہوں نے رتی کی انگلی پر ڈالی رتی اپنے شوہر کو جے کہکے پکار دی تھی لیکن رتی کی فیملی کو یہ رشتہ بلکل پسند نہیں تھا اور سڈین شو پیٹٹ اور ان کی ساری فیملی بلکہ ساری پارسی کمیونٹی نے اس جوڑے کا ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ بوائکوٹ کر دیا اور بوائکوٹ کا یہ مطلب تھا اس زمانے میں کہ پارسی کمیونٹی کا کوئی فرد ان کے کوئی ملنے والے رتی کو نہ صرف اپنا کہتے نہیں تھے بلکہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں پر وہ لوگ پہنچتے ہی نہیں تھے سو اتنی بڑی ایکسکلوجن ایک اٹھارہ سال کی بچی کے لیے اور ماں باپ کی جو وہ پہلے چشم و چراغ تھی وہ بلکل جیسے کہتے ہیں آؤٹ ہو گئیں اور ان کو اپنے حال پہ ہی چھوڑ دیا گیا اس کے ساتھ رتی کو بہت دھکا لگا پھر جناہ صاحب کی فیملی کو بھی اتراز تھا فاطمہ جناہ جو اپنے بھائی کی سب سے قریبی بہن تھی ان کو بھی یہ رشتہ پسند نہیں تھا سر ڈنشو پیٹٹ نے اپنی کمیونٹی کے دباؤ میں آکے کورٹ سے رجوع کیا اور وہاں پر انہوں نے کلیم کیا کہ محمد علی جناہ میری بیٹی کو لے گئے he abducted her جس دن کورٹ میں اپیرنس ہوئی تو جناہ صاحب کا ٹیرے میں کھڑے ہیں رتی بینچز پہ بیٹھی ہیں the judge asks Mr. جناہ Mr. M. A. جناہ did you abduct رتن بھائی پیٹٹ اس سے پہلے کہ جناہ صاحب کو ہی جواب دیتے رتی کھڑی ہو گئی اور انچہ سا کہنے لگیں he did not abduct me I abducted him ان ساری مشکلات کے باوجود پارسی کمیونٹی کے boycott کے باوجود Mr. & Mrs. جناہ کے پہلے سال خوش گزرے اور ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہی نہیں رکھا اتنے مہد تھے ایک دوسرے میں اپنے کاموں میں اپنی سوشل لائف میں کہ بچی نے سات سال کے بعد اپنا نام خود رکھا دینا لیکن رفتہ رفتہ پارسی کمیونٹی کا boycott اپنے ماں باپ سے نہ ملنا رتی کی اوپر اثر انداز ہونے لگا وہ ایک depression میں جانے لگیں نیند کی گولیوں کی عادی ہو گئیں اور ان کا وہ چین نہ بومبے میں تھا نہ لنڈن میں تھا جہاں پر بھی بے چین ہوتی جناہ صاحب دوسری جگہ لے جاتے جب انہوں نے کہا کہ میں بومبے میں نہیں رہ سکتی اس کمیونٹی کے boycott کی وجہ سے میں یہاں نہیں رہ سکتی تو ان کو لنڈن لے گئے لنڈن لے جا کے ایک بہت مہنگا گھر لیا وہاں ان کو رکھا day and night nurses رکھی بچی کے لیے governance رکھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن جناہ صاحب کام بھی کرتے تھے کام میں مہو رہتے اپنی independence politics میں مہو رہتے اور کیونکہ رتی صرف ایک socialite تھی کام نہیں کرتی تھی رتی کو ایک شہزادیوں کی طرح سرسری ہی تعلیم دی گئی تھی ان کو کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ مجھے کوئی کام کرنا پڑے گا ان کو کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ مجھے اپنا دل لگانا پڑے گا اور یہی ہوا جب وہ اکیلی ہوئیں اور جناہ صاحب آزادی میں مہو ہو گئے کام میں مہو ہو گئے تو نہ وہ کوئی کام کر سکیں نہ وہ کوئی دنیا میں اور زندگی میں اور دلچسپ بھی پیدا کر سکیں اس زمانے کی بہت سی خواتین آزادی کی جد و جہت میں مصروف ہو گئیں جس طرح پندت نہرو کی بہنیں جس طرح سروجنی نائیڈو جس طرح فاطمہ جناہ لیکن رتی ان میں نے سینہ تھی اور ایک دن آیا جب انہوں نے ضرورت سے زیادہ نیند کی گولیاں لے لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئیں اس دن رتی کی ٹوینٹی نائنٹھ برث ڈے تھی جس دن ان کا انتقال ہوا لوگ کہتے ہیں کہ محمد علی جناہ صرف دو بار آپ دیدہ ہوئے اپنی زندگی میں ایک اس دن جس دن رتی کا انتقال ہوا اور ایک اس دن اگست کے مہینے میں انیس سو سینٹالیس میں جس دن وہ آخری مرتبہ رتی کی قبر پہ گئے جناہ صاحب اور ان کی بہن فاطمہ نے مل کے اکلوتی بیٹی ڈینہ کو پالا اور رتی کے مرنے کے بعد ان کے والدین کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر ڈالا انہوں نے اپنی نواسی کو اپنے دل سے لگایا اور ان کو اسی طرح پالا جس طرح جناہ صاحب اور فاطمہ نے پالا جب ڈینہ نوجوان ہوئی تو ان کو ایک پارسی لڑکا پسند آ گیا جس کا نام تھا نیول وادیا اور وہ بھی بہت بڑا سنتکار اور ایک پارسی فیملی کا چشم و چراغ والد کو آکے کہنے لگیں کہ میں نے نیول وادیا سے شادی کرنی ہے جناہ صاحب بہت ناراض ہوئے کہنے لگے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان لڑکے ہیں تمہیں ایک پارسی ہی نظر آیا ہے تو ڈینہ کہنے لگیں ڈیڈی آپ کے زمانے میں ہندوستان میں کروڑوں مسلمان لڑکیاں تھی آپ کو صرف میری ماں ایک پارسی لڑکی ہی نظر آئی تھی جناہ صاحب مجبور ہو گئے دینہ نے اپنی مرضی کی نیول وادیا سے شادی کی جب تقسیم ہوئی پاکستان آزاد ہوا تو جناہ صاحب کراچی آئے اور یہاں گورنر جنرل بن گئے دینہ اپنے شہر کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بومبے میں رہی ایک دو دفعہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ایک سال کے بعد جناہ صاحب چل بسے دینہ اس کے بعد پاکستان کبھی نہیں آئی ایک دفعہ ان کے جنازے پہ آئیں لیکن اس کے بعد پاکستان کبھی نہیں آئیں جنرل مشرف کے زمانے میں دو ہزار چار میں باقاعدہ دعوت دی کہ آپ اپنے والد کے ملک میں ایک دفعہ تو آئیے اور ہماری مہمان بن کے آئیے دینہ آئیں لاہور آئیں کراچی گئیں جب محمد علی جنہ کے مازار پہ گئیں تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کہنے لگیں آپ باہر چلے جائیں میں یہاں اکیلی اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی قبر پہ کھڑی رہیں اس کے بعد وزیٹرز بک سائن کی اور اس میں لکھا May his dream for Pakistan come true اور آج ہماری بھی یہی دعا ہے May his dream for Pakistan come true موسیقی موسیقی